بھائی یہاں پر ضرور آنا اگر اس موسم میں یا اس موسم میں نہ بھی آؤ بھائی یہ دیکھیں سگدل ہمارا کھلاو ہے اور ان کے کام چیک کریں یہ تو ایک سمجھے کہ وہ سی ویو پارٹ ٹو بنجھے بھائی یہ آپ بارش چیک کریں اتنی تیز بارش میں بھی یہاں پر لوگ آئے ہوئے ہیں اور بلکل بھی نہیں تھک رہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کو میں یہاں ٹریفک کی صورتحال دکھاؤں تو وہ اتنی زیادہ ہو السلام علیکم میں سیئر ساجو سینشاہ سب موجود ہوں بحریہ ٹاؤن کراچی میں جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ عید کی چھوٹیاں چل رہی ہیں اور آج چھوٹیوں کا آخری دن ہے اور آج سنڈے کا دن ہے بھائی بحریہ ٹاؤن کراچی میں اس وقت بہت خوبصورت موسم ہو چکا ہے بارش ہو رہی ہے یہاں پر اور دیکھتے ہیں کہ آج کراچی والے بحریہ ٹاؤن میں کس اعداد میں آتے ہیں اور دوسرا میں آپ کو بحریہ ٹاؤن میں دکھاؤں گا کہ بھائی تھوڑا میرا گلہ خراب بھی ہو رہا ہے موسم کی وجہ سے بھائی میں آپ کو دکھاؤں گا کہ بحریہ ٹاؤن میں بارش میں آپ کس طریقے پر انجوائے کر سکتے ہیں مختلف جگہوں پر جائیں گے میں نکل چکا ہوں بحریہ ٹاؤن کی سڑکوں پر آپ کو دکھانے کے لیے کہ بحریہ ٹاؤن بارشوں میں کتنا خوبصورت ہو جاتا ہے جیار خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ جیسے ہی بارش ہوتی ہے تو آپ کو جو ہے وہ گھروں میں جو ہے وہ نہیں بیٹھنا پڑتا یہاں پر آپ کیا کرتے ہیں جیسے ہی بارش ہو تو آپ جو ہے وہ اپنے پیاروں کے ساتھ آپ بہر نکل آئیں آپ یہاں پہ انجوائے کریں یہاں پہ یہ ڈر نہیں ہوتا کہ بھائی بجلی تاریں گر جائیں گی تو یہ چیز جو ہے نا وہ ازا پاکستانی ازا سٹیزن آف کراچی مجھے بہت اچھا فیل ہوتا ہے پراؤڈ فیل ہوتا ہے کہ یار کراچی میں چلو ایک چیز ایک جگہ ایسی بھی ہے جہاں پہ شہری انجوائے کرتے ہیں نہ صرف یہاں کے رہنے والے باہر سے گھومنے لوگ آتے ہیں تو یہ چیز جو ہے وہ بہت زبردست ہے یار اس خوبصورت موسم میں آگے بڑھنے سے پہلے میں نے سوچا ہے کہ میں پہلے پیوں گا چائے اور اس کے بعد پھر آگے بڑھنے گا سب کیا حال چاہ لیں خیریت ہے آپ کی چائے کی میں نے بڑی تعریف کیے چائے اچھی ہونی چاہیے چائے یہاں رکھیں نا یہاں رکھیں اور سب خیریت ہے چائے گارنٹی کے ساتھ اچھی ہوتی ہے میں نے اپنے دوستوں کو کہا کہ بھائی خوبصورت موسم ہو اور یہاں کی چائے نہ ہو تو پھر بکار ہے ایسا ہی ہے بہت شکریہ مزے کی بات بتاتا ہوں بہریہ ٹاؤن کراچی کے جو لوگ ہیں وہ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں بارش میں اور اسی طریقے سے اگر میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی کے جو لوگ ہیں ان کے لیے پریشانی ہوتی ہے حالانکہ بہریہ ٹاؤن بھی کراچی کا ہی بارٹ ہے لیکن جو میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ سمجھنے کی بات ہے تھوڑا سا آپ نے اس کو سمجھنا ہے جو بہریہ ٹاؤن کے لوگ ہیں وہ اس لیے خوش نہیں ہوتے کہ بھائی یہ بہت سکون سے ٹائم اپنا گزارتے ہیں اور جو کراچی والے ہیں وہ ان کا ٹائم جو ہے وہ بارشوں میں انجوائے کر کے نہیں بلکہ وہ اپنی سیفٹی میں گزارتا ہے تو وہ بھائی نہیں اتنا نہیں نکل سکتے یہ وجہ نہیں ہے وجہ یہ ہے کہ جب بارشیں ہوتی ہیں تو لوگ جو ہیں وہ زیادہ تعداد میں کراچی سے بہریہ آنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ ان کو ظاہرہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ایک ہی جگہ ہے جہاں پہ آپ بارش ہو چاہے جیسا بھی موسم ہو آپ کو یہاں پہ پریشانی نہیں ہوتی ہے یہاں پہ پریشانی نہ ہونے کی جو آپ کو میں سب سے بڑی وجہ بتاؤں اب عید کی چھوٹیاں ابھی پروپر گزری بھی نہیں ہیں میں نے تو عید کی دنوں میں بھی دکھایا کہ یہ لوگ جو ہے وہ روڈ پہ آپ کو نظر آئیں گے یہ لوگ کام کر دے ہوئے نظر آئیں گے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ مسائل کا سامنا نہیں رہتا بارش ہو موسم جیسا بھی ہو لوگ یہاں پہ انجوائے کرتے ہیں کیوں کیونکہ لوگوں کو پدا ہے یہاں پہ یہاں پہ یہ انتظامیاں کہ لوگ آپ کو سڑکوں پہ ہی نظر آئیں گے یہ آرام نہیں کریں گے بارش ہوگی تو کہیں بیٹھ نہیں جائیں گے بھائی اس خوبصورت موسم میں اگر آپ لوگ بہریہ ٹاؤن آئیں اور یہاں پر نہ آئیں تو یہ بھی بہت بڑی زیادتی ہوگی یہ ہے بہریہ ٹاؤن میں تھیم پاک بھائی یہ ہے تھیم پارک میں گیا تھا ابھی میں نے توچھا آپ لوگوں کو تھوڑا اندر سے بھی جا کے دکھا دوں بھائی یہاں پر ضرور آنا اگر اس موسم میں یا اس موسم میں نہ بھی آؤ کیونکہ اس موسم میں آپ کو تھوڑا فرد زیادہ مزا آئے گا یہاں پر آپ جب بھی بہریہ ٹاؤن آؤ تو ضرور آئے گا یار آپ سب کو میں اکثر یہ کہتا رہتا ہوں کہ آپ جو ہے وہ اپنا بھی خیال رکھیں دوسروں کا بھی خیال رکھیں ایک چیز آپ لوگوں کو میں دکھاتا ہوں اب آپ یہ آپ نے صرف یہ چیک کرنا ہے ٹھیک ہے کہاں گئے بھائی یہ دیکھیں اب یہ یا تو ہم جو ہے وہ صحیح نہیں جا رہے یا تو یہ یہ صحیح نہیں جا رہے یہ آپ دیکھیں یا تو ہم صحیح نہیں جا رہے بھائی یا تو یہ صحیح نہیں جا رہے تو یار چھوٹا سا جو ہے وہ آپ ایک یو ٹرن لینے کے چکر میں سب کی زندگیاں خطرے میں ڈالتے ہو ٹھیک ہے سامنے سے گاڑیاں آ رہی ہیں اور بعض دفعہ جو کراچی کے اب وہ دیکھیں وہ سامنے سے گاڑیاں آئی ٹھیک ہے تو اس طرح کے کام کر کے جو ہے نا آپ نہ صرف اپنی اور میں یہاں فیملی بیٹھی ہے میں نہیں دکھاؤں گا آپ کو کون ہے لیکن آپ نہ صرف اپنی اور دوسروں کی زندگیاں بھی آپ خطرے میں ڈال رہے ہوتے ہو تو آپ جب بھی یہاں پر آؤ بلکہ یہاں نہ بھی آؤ رونگ سائٹ چلانے کا کوئی تک بنتی نہیں ہے توڑا تھا آگے جا کے یوٹرن آپ کو مل جاتا ہے تو وہاں سے رونگ سائٹ جانے جانے کا میں نہیں سمجھتا کہ آپ کو کوئی بڑا فائدہ ہو جائے گا یا آپ کو بہت زیادہ پیٹرول سیف کر لیں گے یا ٹائم سیف کر لیں گے بھائی یہ دیکھیں سگنل ہمارا کھلا گیا اور ان کے کام چیک کریں بارل یہ بھائی آپ کو میں دکھاتا ہوں میں تھوڑی دیر پہلے یہاں سے گزرا تھا تو لوگ آہستہ آہستہ آنا سٹارٹ ہو رہے تھے یہاں پہ یہ ہے وہ ریسٹرانٹ جہاں پہ آپ کو کراچی والے سب سے زیادہ نظر آئیں گے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بہریہ ٹاؤن کی وہ واحد جگہ ہے جہاں پہ ایک ریسٹرانٹ نہیں جہاں پہ آپ کو بہت زیادہ ریسٹرانٹس ملتے ہیں تو ابھی سے یہ حالات ہیں حالکہ ابھی دن کا ٹائم ہے تو ابھی سے ماشاءاللہ لوگ یہاں پہ آنا سٹارٹ ہو چکے ابھی میں آیا ہوں بہریہ ٹاؤن کراچی کی سب سے ہائیسٹ لوکیشن کے اوپر سب سے ہائیسٹ تو نہیں کہہ سکتے لیکن یہ بھی کافی ہائیسٹ لوکیشن ہے آپ کو لے کر چلتا ہوں اور دکھاتا ہوں کہ اس وقت موسم کتنا خوبصورت ہے اور یہاں سے کتنا خوبصورت آپ کو نظر آتا ہے میں پہنچ چکا ہوں اس جگہ کے اوپر آپ میرے پیچھے دیکھ سکتے ہیں یہ بہریہ ٹاؤن کراچی کی فلیگ پول کی لوکیشن ہے اور یہاں پر لوگ آتے ہیں اس وجہ سے آتے ہیں کیونکہ یہ کافی ہائیسٹ جگہ ہے اگر آپ کو میں دیکھاؤں تھوڑا سا آپ آگیا یہ میں آپ کو دیکھاؤں ہوں یہاں سے آپ کو دیکھیں آپ ایڈوینچر لینڈ بھی کافی آپ کو چھوٹی چھوٹی نظر آ رہی ہوں گی چیزیں اس طرف اگر آپ کو دیکھاؤں ہوں یہاں پہ مٹوے آپ کو نظر آ جاتا ہے آپ کو گینڈ ماؤس کا بھی نظر آتا ہے یہ آپ دیکھیں کہ لوگ آ رہے ہیں یہاں پر بھی اور یہ اس کا بیو ہے یہ چیک کریں یہ اس کا بیو ہے اس طرف بھی دیکھیں آپ موسم بہت زیادہ خوبصورت ہے تو لوگ اب آہستہ آہستہ یہاں پر بھی آنا سٹارٹ ہو چکے تو بھائی یہاں پر میں بلکل اوپر کھڑا ہوا تھا اور اچانک میری نظر پڑی یہ بھائی کے اوپر تو ان کو بہت زیادہ مشکل ہو رہی تھی تو میں نے سوچا کیوں نہ ان کی تھوڑی سی ہیلپ بھی کی جائے اور ایک چھوٹا سا میسیج بھی آپ تک پہنچائے جائے کہ یار ان لوگوں کو ضرور دیکھ لیا کریں جب بھی گومنے کے لیے آئیں یا آپ یہاں پر رہتے ہیں تب بھی کیونکہ بھائی یہاں سے آپ دیکھیں بہری آٹام میں اکثر یہاں پر ہلز کا ایریہ ہے تو اوپر چڑھنا بہت زیادہ مشکل ہو جاتا ہے تو میں نے جب ان کی حالت دیکھیں اور اینڈ پہ جب آپ میری حالت دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا میری سانس پھول رہی آپ لوگوں نے اندادہ کر لیا ہوگا اپنے ساتھ ساتھ اپنے بھائیوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے بہت چڑھائیے تو ہم آتے جاتے بھی اگنور کر دیتے ہیں تو ان لوگوں کا ضرور خیال رکھنا چاہیے تو بھائی میں پہنچ چکا ہوں بہریہ ٹاؤن کراچی اس جگہ کے اوپر جس کو آپ سب کہتے ہیں کہ یہ مری کی طرح لگتا ہے اب وہ کیوں لگتا ہے تھوڑا سا آگے جا کے جن لوگوں کو نہیں پتا وہ پتا چل جائے گا یہاں پہ دیکھیں یہ تو سمجھیں کہ وہ سی ویو پارٹ ٹو بن چکا ہے یہاں پہ جس تعداد میں لوگ آتے ہیں چھوٹیوں میں یہ آپ دیکھیں یہ پبلک اس وقت یہاں پہ موجود ہے بھائی اس خوبصورت ویو کے ساتھ اور اس خوبصورت شام کے ساتھ میں تو چاہوں گا اجازت اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے اور اگر آپ یہاں پر نہیں آئے تو آپ ضرور آئیں یہ بہریئر ٹاؤن کراچی پریسنٹ ٹین اے کا لیزی ایس پوائنٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنا خوبصورت ہے اس موسم میں کیونکہ یہ بارشیں بھی چلتی رہیں گی تو اس موسم میں یہاں پر آنا تو ضرور بندہ خیر مجھے دیں آج کی ویڈیو سے اجازت دوبارہ ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے ساجد شاہ کو اجازت دیں اللہ حافظ